بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیپینڈنٹ جو جسے آزاد پارٹی کہتے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کیونکہ جتنے دعوے وعدے پیپلز پارٹی نون لیگ تحریک انصاف ایم کیم پاکستان جتنی پارٹیز ہیں سب کو تو آزمایا ہے لیکن اگر ہم بات کریں جو آزاد امیدوار ہیں وہ کس طرح سے جد و جہد کر کے اپنا گراؤنڈ بناتے ہیں عوامی خدمت کر کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے جہاں وہ پھر حکومت کا حصہ بنتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن کا بھی حصہ بن جات ہیں ان کی کار کردگی کو دیکھتے ہوئے لیکن ہم انہیں نہیں آزماتے ہمارے ساتھ آج ایسی پرسنیلیٹی موجود ہیں جنہوں نے صرف نہ عوام کے لیے بلکہ ہر طرح کووٹ میں انہوں نے ان کی کار کردگی بہت اچھی رہی ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے انہوں نے جو ہے کیمراز انسٹال کروا ہے انہوں نے وارٹر پرمس لگا ہے بے شمار ان کی کار کردگی ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انسان دوستے کیسے منصور صاحب میں ہم کو ش فینس میں ہیں کیسے خیال آیا کہ میں نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے ان علاقوں میں جا رہے جہاں پہ سارے انجیوز کام کر رہی ہیں لیکن اس طرح سے ہماری پولٹیکل جماعتیں بہت دعویے کرتی ہیں ووٹ لے کے عوام کو یقین دلا کے تبدیلی کے دعویے دارے جو لگاتی ہیں پھر اس کے بعد سائٹ پہ ہو جاتی ہیں عوام کی بہت امیدیں ہوتی ہیں آپ جب عوام کے بیچ میں جاتے ہیں عوام پر کس طرح کا ردے عمل ہوتا ہے کیا ان کے کومنٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہ آگست ٹو 2020 میں جب بارشی ہوئی تھی اور وہ علاقہ ڈوب گیا تھا تو آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں انجیوز بھی دیکھ لیں اور وہ فوٹو سیشن کے لیے ضرور آتے ہیں ایک دن کے لیے کہ ہم کشتی میں بریانیاں بانٹ رہے ہیں فوڈ دے رہے ہیں پانی میں ہیں اس کے بعد وہ پھر آپ کو نظر نہیں آتا اس فوٹو سیشن کے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ غریب علاقوں کے دکھ دکھا کے انجیوز فنڈ اگٹھا کرتے ہیں جو کہ بہت بری بات ہے آپ ادھر کام کریں اور جب فنڈ ا اٹھاتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آتے وہاں پر تو میں اس وقت سے وہاں ہوں ایک دفعہ گیا دو دفعہ گیا پھر اب میں ریگلر جاتا ہوں میرا ویک میں تھری تو فور دیز وہاں پر سپینڈ ہوتے ہیں اور دیکھئے یہ ایک ڈیزرونگ ایریا ہے این ایٹو ففٹی ٹو کونسٹیونسی ہے اس کے ایم این ای بی ڈیفنس سے ہی بلونگ کرتے ہیں لیکن وہ ونس ای بلو مون آتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے ہیں ایم پی بھی آپ کو نظر نہیں آتے وہاں پر اگر یہ لوگ کام کرتے اور نظر آتے تو ٹو٠٠ کی بارشوں میں آئی تنک سو نیربوٹ ون ایڈا ہاف یہ تو گزر چکا ہے تو وہ ایک پرابلم نہ ہوتی میں نے پھر جو انسان دوست کے نام سے میں کافی عرصے سے سندھ میں بھی کام کر رہا تھا تو پھر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ سندھ سے بھی برا حال ہے یوسف گوٹ میں سرجانی کے ایریاز میں منگو پیر میں اورنگی کے بعض ایریاز میں بہت سے گوٹ ہیں صدیق گوٹ ہے پاک گیزہ ہے ایریہ خدا کی بستی ہے سرجانی چانکیں جی تو میں نے پ پھر اپنے آپ کو یہیں پہ سٹک کر لی اور پھر اپنی ایک ٹیم بنائی پھر لوگوں کے بھی ڈیمانڈ تھی کہ آپ آئیں پھر لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ جیسے ہی ایک وہاں کا چاہیے ہیں میں نے جو کہ کام کرے جو کہ دیکھیں ابھی آج کی آج آپ کو میں بات بتاؤں ہم پورا ایریہ پینٹ کروا رہے ہیں ہم نے پورے بازاروں میں پینٹ کر آیا اب آگے عید آ رہی ہے اور عید میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ خوشیوں سے منائیں پورا یوسف گوٹ ڈیفرنٹ گوٹ جو ہے وہاں کے اس میں سب فور بی ہے وہاں پہ ایریہ بسم اللہ ہے پاکیز ہے سب ایریوں میں ہم نے پینٹ سٹارٹ کر رہا ہے الحمدللہ اچھا انسان دوست کا کیا مطلب ہے آپ نے اپنے پاڈی کے نام انسان دوست دی کیوں رکھا انسان دوست کے نیم سے ہم لوگ کافی عرصے سے سندھ میں کام کر رہے ہیں جیسے سندھ کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ چھوپنیاں تھی جہاں پہ ہینڈ پمپس نہیں تھی تو بڑے پرانے کام کر رہے ہیں اسی کوئی ڈیفنیٹلی آئیڈ ٹو کنٹینو دائٹ نیم ابھی آپ دیکھیں اورنگی میں بڑی سنیچنگز ہو رہی تھی بہا ساتھ دکیتیاں ہو رہی تھی تو ہم نے کافی ایریاز میں ادھر کیمرے اپنی مدد آپ کے میں نے انسٹال کروا ہے پھر وہاں پہ وہ رنگی میں ایک سوسائٹی بھی بنی ایک گروپ بھی ہم لوگوں نے بنایا انٹی سنیچنگ تو اس میں پورے رنگی کے سوشل ورکر ہیں اسی فورم کے طاعت میں نے وہاں پہ کیمراز بھی اپنی درف سے لگوا کے دیئے اور بڑا اچھے لوگ ہیں وہاں کے تو سوشل ورکرز ہیں وہ پورا سال کام کرتے رہتے ہیں اور میں نے سوشل ورکرز کو ایک اویرنس دیئے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کی بجائے آپ کو ہر گلی کے ہر دکھ درد کا پتہ ہے ایم این ایلیکٹ ہوتا ہے تو وہاں سے سب سے پہلے گھر شفٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہم تو دو سال سے تقریباً کام کر رہے ہیں ہم گراس روٹ سے کام کر رہے ہیں ہمیں پتا کہ اصل دکھ کیا ہے صرف چند سڑک بنا کے بتا دینا کہ میں نے چار سڑکیں بنا دی ہیں یہ کام نہیں ہے آپ جب لیڈر بنتے ہیں اپنے ایریاز کے تو آپ کو اس کی رسپونسیبیلیٹی ہونی چاہی آپ کا بندہ وہاں بھوکا تو نہیں سویا بغیر کپڑے تو نہیں ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے بچے سکول کی فیز دے پا رہے ہیں جابلس ہیں کے جابز میں آپ کے اوپر ہر ایک کی رسپونسیبیلیٹی آتی ہے اور اسلام میں دیکھیں پولیٹکس اسلام میں ایک لیڈرشپ تو چل رہی ہے پہلے سے تو لیکن اس میں ایک سیاست خدمت کا نام ہے سیاست یہ نہیں ہے میں نے بنے پیسہ اپنا ریکاور کیا اور چلے گئے ایک بزنس نہیں ہے میں آیا ہوں اسلامیک وے میں جو خدمت کا کام ہے وہ کرنا اگر میں نے کانٹیسٹی الیکشنز کرنے ہوتے تو میں الیکشن سے تھری منس پہلے ٹکٹ پائے کرتا پیسے دیتا اس وقت لوگوں کو خریدتا کھلاتا پلاتا میں تو نیر بورٹ ون اینڈ ہافی ائر سے وہاں کام کر رہا ہوں تو میرے اندر وہ ہے ہی نہیں اور اللہ سے ہم نے اور کیا کہنا ہے ایک گھر کی جگہ چار گھر بنا کے ہم نے کہاں لے کے جانے ایک گاڑی کی جگہ پانچ گاڑییں بنا کے ہم نے کہاں لے کے جانے ہمیں جو آپ لیڈر الیکٹ کرتے ہیں لوگ ان لوگوں کا کام کرنا ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے میرا اب خواب ہے میں اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہوں اس ایرے کا اتنے لوگوں سے میں فرنڈلی ہو چکا ہوں وہاں پر اور میں وہاں سے میرا خواب ہے کہ میں اس کو بہت خوبصورتے لیے بنا ہوں میں نے ہنڈر پلس سٹریٹس کا سیوریج سسٹم بنایا وہاں پر پہلے لوگ گزر نہیں سکتے تھے مساجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اچھا تو سوری میں آپ کے بارے انٹرپ کر دی ہوں تو یہ آپ کو کیا فنڈنگ ہوتی ہے اپنے مدد آپ کے بارے نہیں اپنی 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 اہننگ سے حمدللہ انہاتوں سے کماتا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ میں لگاتا ہوں ہم نے بہت پروٹیسٹ کیے تھے ہم نے بہت پروٹیسٹ کیے تھے ہم نے بہت پروٹیسٹ پی ٹی آئی کے خلاف بھی پی 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 کے خلاف بھی منتظر وحاب صاحب کے بھی ہر ایک کو پروٹیسٹ کیے تھے جو کہ ایک رائٹ ہے بچہ بھی دیکھیں نا روتا ہے تو پیرنٹس کی اٹینشن لے لیتا ہے تو ہم نے اس نیت سے کیے تھے تو اس پہ بھی ہم نے تھوڑا بہتا ان سے کام کروایا اور اگر میری ٹیم یا ان کے پیچھے نہ لگتی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک پرسنٹ بھی کام کراتے ہیں کیونکہ ان کو اویرنیس کیا لوگ مین مین جگہوں کو کام کرا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ گزریں وہ جگہ نظر آئے جہاں ہمارا کام نظر آئے لیکن جو اندر بیٹھے ہیں لوگ جو وہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں مہا کے ان کا بھی تو کام کرانا ان کا رائٹ ہے نا چھیک اب بلکل ادم اعتماد کی تحرکوں کس طرح سے دیکھتے ہیں ادم اعتماد تو اپوزیشن کی کامیاب ہو چکی ہے اب تو یہ ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی کہ اگر جو نیو پرائیم نیسٹر آئیں گے کیونکہ اب پرائیم نیسٹر صاحب جو ہیں نہ تو الیکشن کا کر سکتے ہیں اور نہ اسیمبلیز ڈیزولف کر سکتے ہیں اب جو ہے اپوزیشن کے اوپر ہے کہ اپوزیشن کا جو پرائیم نیسٹر آئے گا وہ نیو الیکشن کا بنامز کرتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح سے ادم اعتماد کی تحرک کو اگر میں اپنی رائے دوں تو جس طرح اپوزیشن کانفیٹنٹ نظر آ رہے ہیں اسی طرح خان صاحب نظر آ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ادم اعتماد کی تحرک کامیاب ہوتی نظر آ رہی مدد اپوزیشن کی اگر بات ہے کامیاب ہوتی نہیں کامیاب ہو چکی ہے کامیاب ہو چکی ہے آفٹرال آپ کو اور کیا چاہیے اور اپوزیشن ہو تو اپنی میجوریٹی ہمیشہ اپنی سپیچلز میں اپنی پرس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کوئی بڑا سرپرائز دینے کا کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ان کے پاس 27 کو آپ کو کیا سرپرائز ملا قوم کا پیسہ تباہ ہوا نا کیا سرپرائز ملا دو گھنٹے آپ نے ضائع کر دیا آپ وہی پیسے اتنے جلسے جلوس کی ہیں لوگوں کی خدمت کر دیتے آپ نے اگر رہنا تھا پیٹل کم کر دیتے آپ نے اگر رہنا تھا یہ جلسوں کے پیسے لگا دیتے آفٹرال جلسوں میں بھی تو کسی نے پیسے لگائے ہوں گے نا ان پیسوں سے آپ لوگوں کی مدد کرا دیتے ہیں نہیں کوئی آنسٹ آپ کے پاس لیڈر اس وقت نہیں ہے جو غریب کے لیے کام کر سکے جس کو یہ فکر ہو کہ بھئی میں اس علاقے کا ایک لیڈر ہوں یا اس سٹی کا یا اس پروونس کا ہوں میری قوم گزارہ کیسے کر رہی ہے کیا ان کے بچوں کے لیے فیصے ہیں ان کے پاس بجلی کا بلد کیسے دیتے ہیں آپ ایک لیڈر میں یہ دکھا دیں ہمیں فیس چینج کرنے کی بڑی عادت ہے ہم دو تین سال بات اکتا جاتے ہیں اب ہم اور بڑی مزے کی ایکٹیوٹی آتی ہے سسپنس آجاتا فیس بک پہ اوپر ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے آپ اگر عوام کی بات کر رہے ہیں فیس چینج کرنے کی عادت ہے کیونکہ ظاہرہ عوام کے بیچ پر آتے ہیں ہم ان کی بھی رائے لیتے رہتے ہیں تو میں نے دیکھا عوام کو کسی چہری کی ضرورت نہیں ہے عوام کہتی ہے ہمارے لیے کام کر لو اور ہمیں اس طرح سے ریلیف دے دو مہنگائی کم کر دو بجلی کیمتیں پیٹرول ظاہر بڑتی ہے مہنگائی یہ جو انفلیشن ہے اسی کے حوالے سے ہی تو عوام پریشان ہے اس لیے انہوں نے خان صاحب نے جس طرح سے ان کو دعوے وعدے اور جو نعرے لگائے تھے تو ان کو ایک نئی امید نظر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہی چاہرہ ہمارے لیے کچھ کر سائے میں عوام کو ایک میسیج ضرور دوں گا کوئی بھی بڑی پارٹی بڑی پارٹی نہیں اگر وہ کام نہیں کرا سکتی وہ آپ کی بھوک ختم نہیں کرا سکتی آپ کو جوب نہیں دلواز سکتی آپ کی ایریے کو ڈیولپ نہیں کرا سکتی مت اپنے ووٹ کو بیچنا ان لوگ کے آگے جن کو بیچ بیچ کے بیچ بیچ کے آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے اس طرف الیکشنز آ رہے ہیں خواہ وہ کسی پارٹی کا بندہ ہو خواہ وہ آزاد ہو خواہ وہ بہت چھوٹا آدمی ہو خواہ وہ بہت غریب ہو اچھا بندہ الیکٹ کروانا اور عوام اور غریبوں نے الیکٹ کرانا آج آپ غریب ہوتے ہیں غلط لوگوں کو الیکٹ کر کے اس کے بعد آپ ایک مہینہ دو مہینے کی ان کی لنگجریز دیکھتے ہیں ان کی ٹینشن اپنے پاس دیکھتے ہیں آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں کچھ ادھار دے دیتے ہیں آپ اس پہ ووٹ اور اپنی گلی کو پورے پورے گلی کے لوگوں کو لے کے آپ ووٹ کروا دیتے ہونا ہے اس کے بعد پانچ سال آپ سب سے زیادہ روتے ہیں اس دفعہ یہ زیادتی نہ کیجئے کم مت دیکھئے گا کہ وہ پی ایم ایل این ہے اوہو اتنی ان کا پرائم نیسٹر ہے یا پی 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 کے وہ ہیں یا پی ٹی ای کے وہ ہیں ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوں گے جس پارٹی کا بندہ آپ سمجھیں اچھا ہے جو آپ کا کام کرا سکتا ہے اس کو ووٹ کی دے گا بلکہ یہ جو بھی ایم کیم اور پی پی پلز پارٹی کا اتحاد ہوا ہے اس اتحاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا لانگ ٹرم چلنے والا اتحاد ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہیں انہوں نے اتحاد کیا کئی معایدے کیے تو کیا وہ معایدے اور وہ سارے اتحاد ہم نے پہلے بھی دیکھے جو کس طرح سے علاق راستے جدا ہو چاہنا وہ معایدے پورے نہیں ہونا دیکھے نیدہ آپ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ایم کیم نے جو چاہا لیا گورنر تھا ان کا سکس منسٹریز تھی میجر منسٹریز تھی حضرداری صاحب نے تو دیا جو انہوں نے مانگا تو میں اس اتحاد کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور دوسرا ان کو بھی پتا شاہد چار مہینے تک کہوں اتحاد تو نیکس الیکشن سے پہلے کی ڈیل ہے نا ان کی تو شاہد اس سے پہلے الیکشن جب اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ پی ٹی آئی میں تھے کیا پی ٹی آئی سے یہ لوگ امپریس تھے کسی لالج کسی گریڈ کے تحت ہی گئے نا وہاں پہ تو ان سے ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا ان سے ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو لوگوں نے الیکٹ کیا وہاں جو لوگوں نے الیکٹ کیا وہ بھکتے ہیں جب پانچ سال کو آپ کو پتہ کانون کہ آپ نے الیکٹ کرنے کے بعد فائی ویئرز تک اس کو کور کرنا تو آپ کور کریں تو ان لوگوں کا اور باقی جہاں تک میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب کے پاس ایک گولڈن چانس ہے to become the national leader زرداری صاحب نے پشتی دفعہ بھی پریزیڈنسی لے لی تھی as a president لیکن جو رسپیکٹ ایک نیشنل لیڈر کو ہوتی ہے نا وہ پریزیڈ پرائم نسٹر کو نہیں ہوتی آج سمجھے ہیں president زرداری is leading PMLN PMLQ MQM except PTI he is leading all the parties ٹھیک ہے جو اس کا مزا ہے نا وہ president بن کے مزا نہیں لے سکتا میرا خیال ہے ان کو اس دفعہ national leader کی چوز ہونا چاہیے اور آپ دیکھئے گا کہ president house prime minister house میں اتنا رشنی ہوگا جو زرداری house میں زرداری سے میٹنگز میں لوگوں کا اپنے problem solve کرنے میں ہوگا اچھا صحیح کسی party سے کوئی offer ہوئی ہمارے ساتھ تھا چاہے اس party کے ساتھ ملکے کام کریں اتنی مرات اور یہ ساری چیزیں ہم دیں گے دیکھیں ایک چیز بتاؤ میں جو میرا cause ہے party ساری parties جانتی ہیں سب سے ملاقات ہوتے ہیں میرا cause یہ نہیں ہے کہ میں نے party پہ پیسہ لگا کے elect owner party کو کما کے دینا ہے یہاں پہ آپ جتنے لوگ آج کل کیا ہے candidate کیسے لیتا ہے وہ 20 banner لگا دے گا جس party کا اس پوز کریں جی پی ایم ایلن والے ہیں تو شباز شریف کے ساتھ شہر میں 20 banner لگا دیں گے welcome فلان فلان people's party کے ساتھ ہیں تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ساتھ banner میں تصویریں لگا کے سمجھیں گے کہ ہمیں پی ایم اینے کی seat مل جائے گی میرا cause ہے کام کرنے کا نہ تو میں کسی کو کما کے دے سکتا ہوں نہ میرا یہ ذریعہ ہے to earn from politics میرا ہے کہ اپنے بزنس سے ہی spend کرنا ہے elect ہونے کے بعد بھی elect ہونے سے پہلے بھی تو مجھے کوئی desire نہیں ہے to be with some party اگر کسی party کو desire ہوگی if they need honest if they don't need honest they will never offer me ٹھیک ہے رمضان قریب ہے رمضان کی قصہ ہاں کی تیاریاں کی ہے کیونکہ انسان دوست انسان کا دوست ہے اور کام کر رہے ہیں مجھے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سرجانی چاون میں ہم کام کر رہے ہیں تو کیا آپ آگے نکل کے آپ نے پورے کراچی کو cover کرنا ہے یا پھر ابھی سرجانی کی عوام کو یہ آپ نے دیکھنا ہے صرف سرجانی کو یہ cover کروں being alone it's not difficult to capture all the city if you go to other places people need and people need that you should do something اور میں ایک اکیلا کتنا ان کر کے لگا سکتا ہوں اپنا بزنس سے i have no fund keeping things تو سرجانی کی ہے وہ جو میرے area میں last year بھی ہم نے عید پہ اور رمضان میں بہت سی لیبریشنز کی تھی افتاریاں کروائی تھی سہریاں بہت کروائی تھی اور میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں راششان ان چیزوں کا you should build up things جیسے میں نے streets بنائی گلیاں بنائی ہیں ایک بندے کو آپ proper گلیاں دے دیں لائٹوں کا system دے دیں پانی دے دیں تو خود روزگار کمانے کے لیے نکلے گا تو ہم لوگ پوری activity کرتے ہیں کہ جتنے وہاں کے بچے ہیں ان کو پوری عید کی shopping سے related gift دیتے ہیں fruits distribute کر دیتے ہیں some time رمضان اور یہ ہمارا پورا سال چلتا ہے this is just not the رمضان رمضان میں عید آتی ہے عید میں بچوں کو goggles اور glasses لے کے دیں گے females کو purse لے کے دیں گے mehndi کے stalls ہوتے ہیں چوڑیوں کے stall ہوتے ہیں shoes لے کے دیتے ہیں dresses لے کے دیتے ہیں non stop پورا روزہ ہمارا چلتا ہے کہ کسی کی عید خراب ہے اگر آپ winters میں ہماری drive دیکھتی ہیں at least ہم نے over ten thousand jackets distribute کی سردیوں کو دیکھتے blankets distribute کی socks distribute کی اور winter سے related اب summer آیا ہے تو ہم summer سے related کرتے ہیں water bottles دیتے ہیں کہ جو آپ اپنے گھر اپنی اولاد کا یا اپنی فیملی کا سوچیں you will have to think for your people ٹھیک ہے جی ایک چھوٹا سب break لیتے ہیں بیٹ کے بعد حاضر ان کے stay بتا حاضر ان خوش آمدے دار studio سے ہمیں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف سے ارفان نیازی صاحب ہمیں خوش آمدیت کروں گی آپ کو خیرے سے کہ اس منصور صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہے سر خان صاحب اکسر اپنے اس پیچرز میں جو ہے بڑے سرپرائز کا ذکر کرتے ہیں یہ سرپرائز کی جو ایک سرپرائز ہے وہ مجھے جاننے کی بہت جستو جو ہو رہی ہے تھوڑا سے اس چیز کو واضح کیجئے وہ کون سا سرپرائز ہے جو ان جو ہے وہ ٹائم پہ دینے کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ بسم اللہ دیکھیں سرپرائز ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اپوزیشن والے ساڑھے تین سال کہتے رہے کہ پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ آج گئی کل گئی انہوں نے کوویڈ میں جی لوگ ڈاؤن لگا دیا جی کوویڈ میں لوگ ڈاؤن کیوں نہیں لگایا مختلف چیزیں مختلف باتیں یہ کرتے آ رہے ہیں اور جی اب جو ریسنڈی جی مہنگھائی ہو گئی عمام نے عمران خان کو بالکل چھوڑ دیا ہر چیز تو سرپرائز ہمارا یہ ہے کہ یعنی کہ وہ مہنگھائی والا انصر اور اپوزیشن کا جو انصر تھا ایک سے چار پارٹی کا وہ پیچھے رہ گیا اچھا سیکنڈ آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جمع کرائی اور پرسپشن یہ جا رہا ہے کہ جیسے وہ کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ ہوگی نہیں پاکستان کی عوام عمران خان کے داتھ کھڑی ہو گئی اور تمام سروے رپورٹس بتا رہی ہے کہ عمران خان کا گراف اور زیادہ اوپر ہو گیا لیکن عرفان صاحب یہ سرپرائز عوام کا تو چلے ٹھیک ہے عوام نے تو پہلے بھی اعتماد کیا ہی تھا عوام نے ہی خان صاحب کا اعتماد لے کے آج تک چل رہے تھے بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو پارٹی کے آپ کی ہی ایمین ایز ایم پی ایز جو اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل چکے اس کا کیا کہیں گے ہمارے والے جو تھے نا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے پہ تھے وہ اس بالکل اپنی جگہ پہ مضبوط پیروں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کیونکہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہیں اور نیا پاکستان بنانے کے لیے ہیں یہ جو الیکٹیک وز آئے تھے جن کی خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی میں بہت مخالفت کی تھی لیکن اپنے ساتھیوں بھی بات رکھنی پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے بغیر ہم نہیں بنا سکیں گے یہ لیکن وہ آئے اور انہوں نے اپنا وہی لوٹر کریسی دکھائی اپنا ساڑھے تین سال اپنی وزارتوں کے وزارتوں کی امکیوں والے چھوڑ دیتے نا آپ کو مسئلہ نہیں دے ساڑھے تین پونے چار سارا آپ اپنے من پسند وزارتیں لے کے بیٹے رہے ریسنٹلی پانچ ارب روپے کا پیکش نہیں ساری تین تھی ٹوٹا دن کی ایک اس کی تھی آئیٹی کی اور ایک لوگ کی اور دو تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہ تو خان صاحب کے سفارش پہ ہم نے فاروق نصیم کو ان کو دے دیا تھا اور انہی کی بحاف پہ انہوں نے منسٹر بنے مطلب ہمارے کوئی اس منسٹری سے تعلق نہیں ہے اس چیز کو آج وہ یہ کہتے تھے کہ فاروق نصیم تو عمران خان کی طرف سے اور عمران خان اپنے لوگوں نے اس چیز کو اگری کیا ہے کوئی ایسے اگری نہیں کیا تو سب سے پہلے ریزائن کرنے والے میرے اپنے شعبے میں ریپیٹ سلوا دوں گی سب سے پہلے ریزائن کرنے والے بھی فاروق نصیم تھے نہ کرتے نا اگر وہ کہتے تھے کہ میں جی پاکستان کا ہم ہی ہوں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو کھڑے رہتے بہت سارے لوگ کھڑے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گئے اب دیکھیں یہ سیاست سے الیکشنوں سے مہنگائی سے بہت بہت آگے نکل چکی ہے پاکستان کی سالمیت کی بات آ چکی ہے پاکستان کی خودمختاری کی بات آ چکی ہے پاکستان کی ازادی کی بات آ چکی ہے یہ تو الیکشن تو ہوتے رہیں گے پورا پاکستان جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کو ازاد دیکھنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ چاہے جو مہنگائی ہو گئی ہمارے امینے سے کچھ کام نہیں کیا اور دوبارہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے اور یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا تکتیس ساری کو پورے کے پی کے میں انہوں نے ثبوت دے دیا کہ نہیں عمران خان تیرہ پارٹیاں ہیں کوئی تو عمران خان سے کھڑا ہو جائے کوئی نہیں کھڑا ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اپنی کرپشن بچانی ہے اپنی چوریاں بچانی ہے ایک اکیلہ عمران خان مقابلہ کر رہا ہے اور آج بھی ان کی باڈی لینگ نہیں دیکھ لیں اپنے ہی اپنے ساتھیوں کہتا ہے تم لوگ انہوں نے نہیں گھبرانا ہمت دلا رہا ہے ان کو کہ پریشان نہ ہو تو دیکھیں یہ چیزیں اب پاکستان انشاءاللہ اس جگہ پہ آ چکا ہے کہ جب چائنہ سے عمران خان رشیہ گئے تو پوری دنیا میں اور پھر جب رشیان ریاستیں جو ازاد مسلمان ملک ہیں انہوں نے لائن لگا دی ملکات کے لئے اور کہتے ہیں جو کچھ چاہیے ہم آپ کو اپنے موقع سے دیں گے آپ عمران خان آپ ہمارے ہیرو آپ مسلم امہ کے ہیرو دیکھیں ہمیشہ سے نعوذباللہ ہمارے نبی پاکستان اس کے لئے کاتون اور یہ چیزیں بنائی جاتی تھیں کون آماز اٹھاتا تھا کس نے عوال اٹھائی عمران خان نے اٹھائی مولانا نے نہیں اٹھائی نا لا الہ الہ انہوں نے کہا کہ ہم لا الہ پہ یقین رکھتے ہیں ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے کس نے کہا عمران خان نے کہا پوری دنیا کو کہا اسی طرح ہمارے جو نساب ہے اس میں دینی تعلیم کو لازمی اقرار دیا گیا سکول کال جو میں نماز کو لازمی اقرار کر دیا گیا کس نے کیا مولانا نے کیا یا زرداری نے کیا عمران خان نے کیا اسی طرح نبی خاتم نبیوں پڑھنا لازمی اقرار دے دیا گیا کس نے کیا مولانا نے کیا زرداری نے کیا یا شریفوں نے کیا عمران خان نے کیا تو دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ضرورت بن چکی ہے اور ہماری نوجوان ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے انہوں نے مہنگائی مہنگائی کیونہ سب کچھ ایک طرف رکھ دی ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور مجھے بہت یقین ہے امید ہے کیونکہ جب انسان اسمبلی میں آپ بھی شک کہیں ہوں گی بھائی بھی کہیں ہوں گے اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے لا الہ الا محمد جس پہ ہم اپنا ایمان لاتے ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہیں انشاءاللہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہی سے گزریں گے ان کے سامنے لکھا ہوا ہوگا اور جیسے یہ اپنے کرسی بھی بیٹھیں گے تو اوپر اللہ تعالیٰ کے نام درج ہیں پوری چھت کے اوپر اللہ تو اوپر ہے ہی ہے لیکن پھر بھی کئی کمزور لوگوں کو پڑھنے پڑھ جاتے ہیں وہ چھت بھول جاتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر بعض ضمیر لوگ ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹ جیسے امیدان نے کہا ہے ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور وہ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے اول تو جائیں گے ہی نہیں ان کے ضمیر ایسا وہ کریں گے کہ وہ جب لا الہ الا محمد صلی اللہ دیکھیں گے وہی سے پلٹ جائیں گے اور یہ سرپرائز ہوگا کہ ایک سو ہتر لوگ ان کے تین تاریخوں انشاءاللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ پورے نہیں کروائیں گے کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کس سرحاں سے دیکھتے ہیں آپ کل کا دن کو کل کا دن بلکل پاکستان کی سالمیت کا دن ہے پاکستان کی خود مختاری کا دن ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان ازاد پاکستان چاہیے خود مختار چاہیے یہ نہیں کہ آئے ہیں اور ہمارے ملک میں ہماری لوگوں کو ڈرون سے اٹیک کر دیں ساڑھے تین پورے چار سال میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سی پیک ختم کر دیں ہمارے مستقبل کا سی پیک ہے دیکھیں میں میاں والی میں رہتا تھا ہمیں میاں والی سے اسلامباد جانے کے لیے ساڑھے چار گھنٹے سفر لگتا تھا آج سی پیک کی وجہ سے میاں والی سے اسلامباد ایک گھنٹہ بیس منٹہ سفر ہو گیا تو یہ ہمارا ملک میں ترقی ہوگی آج لوگ بائی روڈ سفر زیادہ کرنے لگ گئے ہیں دیکھیں میں دیکھیں آپ نے ناشنل ہائیوے کو تو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا اس کو تو تھوڑا سا کام جاری اس میں بس روڈ ہلکا سا ایکسٹینڈ کیا ہے ملتہ بہت زیادہ پروپر ایک جو موٹر وے ہوتا ہے پنجاب کا دیکھ لیں کس طرح سے نواز شریف ایسے ہی بنیں گے وہ تو کرپشن دیکھیں وہ تو کرپشن کا لے کے باہر بیٹھے ہوئے دیکھیں اگر ان کو اتنی وہ ہوتی نا کہ ہم نے کرپشن نہیں کی اور ملکی فکر ہوتی تو چار چار ہفتوں کا کہہ کے کہتے نا اب کونسا علاج ہے جو پنی تک نہیں ہو رہا چار ہفتے کے سالوں گزر گئے ان کا علاجی ختم نہیں ہو پا رہا آئیں اور گولیں ٹھیکے جائیں میں گرفتانی دے دوں گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ہم نوجوانوں کو پاکستان کی ضرورت ہے عمران خان کو تو چلے سائیڈ پہ رکھ دیں پاکستان کو اس وقت پاکستانیوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ارفان صاحب اب بھی سب سے تھوڑی دیر پہلے میرے گفتگو چل رہی تھی تو میں نے نکائے ادھا مہتمات کی تحریک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپوزیشن بھی اپنار نے مطمئنی نظر آ رہے ہیں خان صاحب بھی اس طرح سے نظر آ رہے ہیں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہو سکتا ہے نمبر لے جائے دیکھیں میں پھر بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہوگی کہ مولانا فضل الرمان صاحب صدر پاکستان بن جائیں ایک طرف ڈاکٹر آر ایف ایل وی پڑھے لکھے شخص اور ایک طرف وہ آ جائیں گے اسی طرح وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمد قریشی صاحب موسٹ ایکسپیرینس بن دے اور وہاں بلانوال بٹھو صاحب بن جائیں ٹھیک ہے جی اسی طرح پرائم منسٹر ہمارے عمران خان اور وہاں اب شہباز شریف جو کیس بھگت رہیں کرپشن کے کیس بھگت رہیں وہ آ جائیں تو ایک طرف ہمارے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب انتیاری نفیر شریف انسان دوسری طرف سرانہ صلو اللہ چوڑ ڈکیتوں کے سروا وہ آ جائیں تو آپ کو کیسے لگایا شیخ رشید کی جگہ آ رہا ہے میرا یہ یقفہ شیخ رشید باقی صاحب ان کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں وہ بھی ظاہر کیجئے آپ کو دیکھیں شیخ رشید صاحب دیکھیں میں جن کو دیکھنا نہیں ہے چاہتے اور ٹیم وہاں پہ بنا ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی عوامی سمجھ چکی ہے آپ نے ایک نام مس کر دیا ان کے بارے میں بھی تھوڑے سے شیخ رشید میں کہہ رہا ہوں شیخ رشید صاحب وہ انسان ہے جو پرو پاکستانی ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی جہاں دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہونا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں استیفہ دینا چاہتا تھا لیکن میں استیفہ دی نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میں خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں اور کھڑا رہا ہوں گا وہی بات ہے نا جو خان صاحب میں کہتا ہوں تو خان صاحب اپنے ساتھیوں کو حمد دلا رہے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو حمد دلا رہے ہیں ابھی کل ہی جلاس ہوا ہمارے ایک ایم پی اے سے میں نے بتا رہے تھے کہ یار ہم تو وہ ہمارے اندر اور ہم چارجنگ مل گئی جو خان صاحب نے باتیں کی اتنا مشکل وقت آیا ہوئے اور وہ بندہ گھبرائے ہوئے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کیسے آپ لاول بھٹو ان کو ایزا لیڈر کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ فورن منسٹر وہ بن رہے ہیں بسکلی فورن منسٹر is the first step to prime minister کہ آپ دیکھیں بھٹو صاحب بھی فورن منسٹر تھے پھر ابھی فورن منسٹر ہیں ہمارے ٹھیک ہے ان کا بھی past میں definitely اچھاتے تھے کہ میں آگے بھروں تو یہ فورن منسٹر ایک بڑی important post ہوتی ہے لیکن is to be very neutral جس کو politics کہتے ہیں politics میں سچ چھوٹ تو نہیں دیکھا جاتا rules نہیں دیکھے جاتے جیسے پی ٹی اے کی گورنمنٹ بنی تو ترین صاحب جس طریقے سے اگر وہ نہ لاتے تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ اس way میں دیکھا جائے تو اس پوری win میں بلاول بھٹو کے کام ہے اگر وہ کیونکہ مولانا صاحب شباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے شباز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے میشہ بیک فٹ کی پلیئر ہے وہ فرنٹ پہ آکے نہیں کھیلنا جانتے اگر گورنمنٹ میں نہ ہو تو فوراں کوشش کریں گے کہ ہم solve کریں مسئلہ اور دوبارہ گورنمنٹ میں وہ اندر جیلوں ملے وہ ہے نہیں ہے وہ قدرتی اگر ہوگے تو ہوگے تو بلاول بھٹو نے یہ بڑی اچھی کمپین کی اور بلاول بھٹو کی کمپین پہ یہ عدم اعتماد ہوئی یہ پریشر ہوا یہ سارا کچھ ہوا جس طریقے سے اس دفعہ چلیں جہانگیر ترین کوئی اور بن گیا دیکھیں نیوٹرلی اگر دیکھا جائے اور اگلے پرائم نیسٹر صاحب پاپلر ہوئے ہیں تو پھر اگلا الیکشن ان کو ٹو تھرڈ سے جیتنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ دوسری پارٹیز کو ڈالتے ہیں تو آپ بلیک میل تو ہوتے ہی ہیں ایمکی ایم کو آپ نے ڈالا دیفنیٹلی ایمکی ایم پیپلز پارٹی کی بھی الائے رہی ہوئی ہے پی ایم 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 کی بھی ہر پارٹی کے ساتھ وہ جوائن کرتی جس کو بھی فیڈل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ان سے تو ایکسپیکٹ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اور دیفنیٹلی ان کی بات یہ صحیح ہے پی ٹی ای کا جنون ایم 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 پی ای تھا وہ رائٹ لیفٹ نہیں ہوا جو انہوں نے بائنگ کر کے لائے تھے جہانگیر ترین صاحب کے ثرو جس کی وجہ سے یہ ساڑھے تین سال گورمنٹ بھی چلی وہ لوگ رائٹ لیفٹ ہوئے ہیں اچھے مطلب آج اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں جو ان کے ایم 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 پی ای سے وہ خریدے ہوئے تھے مطلب جہانگیر ترین صاحب دیکھیں اگر یہ فری میں نہیں لائے تو وہ بھی فری میں نہیں لائے ہوں گے اگر یہ پیسے بھی لائے ہیں تو ان کی بھی ہوگی لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جہانگیر ترین جس طریقے سے اس شخص نے دوستی نبھائی ہے کہ ایک گول ہوتا ہے زندگی میں انہوں نے گول لیا کہ میں نے یہ بن کے رہنا ہے جہانگیر ترین کی زندگی کا ایک گول تھا کہ خان صاحب کو میں نے پرائم نیسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے دیکھنا اور اس بندے نے جو بھاگ دوڑ ایفرٹ کر سکتا تھا وہ بندے نے کر کے اس گول کو اچیف کر کے اتنے اتنے بڑے ٹائکونز تھے شہباز شریف صاحب جیسے نواز شریف صاحب جیسے پیپل پارٹی کی جیسے لیکن انہوں نے ان کو پرائم نیسٹر بنا کے ایک دوستی گاہ قدا کیا بعد میں دیکھیں جو لوگ کلوز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پولٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں میں بھی سوچ رہے ہوں کہ وہ زیادہ پاپلر ہو رہے ہیں لیکن اس نے ایک بندے نے اچیف کر کے دیا ٹھیک ہے ہم دکھو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین خوش آمدیت بریک سے پہلے کیس صاحب سے میرا سوال تھا ایسا لیجر بلاول بھٹا زرداری صاحب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسلام ایکم جی دیکھیں بلاول نے تو منوا لیا کہ اور جس طریقے سے مچھولٹی سے وہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول طاکس تو وہ انٹرفیر ہیں بی بی یہ بچہ ہے بچے تو خان صاحب کے پچاس سال والے بھی ہیں تو اب کیا ہے زرداری صاحب جب بلاول بول رہا ہو تو انٹرفیر کر سکتے ہیں تو آپ بلاول صاحب کی کمانڈ دیکھیں کہ زرداری صاحب کو جو بندہ کنٹرول کر رہا ہے اور ان سے بہتر بول رہا ہے تو اس کا کیا فیوچر ہوگا اور دوسری دیکھیں پاکستان کی پولٹکس تو ہی جوڑ توڑ کی آج جس کی جس سے بن گئی وہ پرائم نیسٹر آ جائے گا لیکن اب جو پیپلز پارٹی کو اور بلاول صاحب کو دو مواقع بڑے اچھے ملے اور یہ ثرد چانس ہے تو انٹر ان پنجاب جو انہوں نے فرس چانس تو یہ تھا کہ جب یہ 2018 میں الیکشنز ہوئے تھے اگر یہ اچھے طریقے سے پی ملن کے ساتھ ڈیل کرتے تو آج گورنمنٹ پی ٹی آئی کے نا بندی اس کے بعد جب دوبارہ آئے اور مریم نواز سے ان کی بات ہوئی جو خراب ہوگئی تو وہ ایک بڑا ایک نیگٹیف میسیج ان کا گیا جو سینٹ کے الیکشنز کے لئے تھا اور اس کے لئے ان کو گلانی صاحب کو اگر نا بھی دیتے تو ایک لانگ لاسٹنگ ریلیشنشپ کے لئے ہوتا اگر وہ پنجاب میں گورنمنٹ پی ایم ایل این بنا لیتی ہے تو ان کو اپنے ساتوں کے ساتوں ایم پی ایس کو منسٹری دلوانی چاہیے اور ان سے کام کروانا چاہیے اور اپنے جو ایم این ایس اگر ان کے کوئی پنجاب سے ہیں تو ان کو بھی فیڈل منسٹری دلوا کے پنجاب میں انٹر ہونا چاہیے دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی میں کوئی بھی ایک ایم پی آئے گا تو اگر میں فیوچر کا سی ایم ہوں گا ایم این اے آئے گا تو یہی سوچے گا نا کہ میں بہت آگے جاؤں گا پیڈل منسٹر آنگا یا گورنر بنوں گا کچھ نہ کچھ ایک ہوتا ہے یہ خواب ان کا خواب تو ہے تو تو become the prime minister انہیں چاہیے پنجاب کا اس دفعہ جب گورنمنٹ بنے تو کیش کرا لیں اور ٹوٹل فوکس دیکھیں سندھ سے تو پیپلز پارٹی کو ہٹانا اب نو ایس ایم پوسیبل کیونکہ جو نے انہیں ہٹانا تھا وہ ان کے کولیشن میں آگئے ہیں ان کا فوکس شوڑ بی ان پنجاب ان کے پی پی کے میں وہ ایک دو سیٹیں نکال ہی لیتے ہیں اب ان کو وہی پولیٹکس کرنی ہے جو خان صاحب نے کی تھی 2018 میں to get electables بھلے وہ کسی پارٹی کے چور ہوں ڈاکو ہوں کچھ ہوں تو وہ ایک چور ڈاکو انہوں نے رکھ کے ان کو electables کے ساتھ election win کیا اور وہ آگے انہوں نے بھی learn کر لیا without electables i can't form the government اب ان کو یہ چاہیے کہ وہاں کے electables کے ساتھ deal کریں اور کچھ entry کریں اگر وہ کر سکتے ہیں پنجاب میں this is the only way شیخ فضل الرحمان کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں دیکھیں فضل الرحمان صاحب تو ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جو خان صاحب کے دور میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا کہ فضل الرحمان صاحب جب خان صاحب کو پرائم نیسٹر کی سیٹ پر دیکھتے تھے تو definitely کوتا ہوگیا میں KPK کا king تھا اور اب جب وہ presidency پہ بیٹھیں گے اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگلا election ہم لوگ win کریں گے تو پھر آپ دیکھ لی جگہ اگر وہ اگر دوبارہ بھی آ جاتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب سے یہ اتھ لینا پڑے گا انہوں تو وہ دیکھیں یہ ایک revenge کہنا وہ دیکھیں بین ازیر صاحب نے بڑا اچھا کہتا ہے democracy is the best revenge تو جس کی لاتھی اس کی بحث جی جو بھی فضل الرحمان اچھا اس میں میں کہتا ہوں میں اگر ایک neutral discuss کروں کہ who's the best politics politics پاکستان میں honest نہیں ہیں 99.99% are with the dishonest people آپ نے fraud, cheaters آپ نے land grabbers کو آپ نے انہی کو لا کے جتوانا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے ملک کی politics کرنے ہیں اگر ہم politics کی بات کریں تو آپ کے ملک میں ایک سیاست دان ہے that is مولانا فضل الرحمان جس کی باتیں نہ مان کے یہ لوگ جیلوں میں بھی چلے گئے خان صاحب کی government بھی آ گئی مولانا نے ایک دفعہ first time بڑا اچھا کہا تھا نواز شریف کو مجھے KPK میں government بنانے تو پہلی نہیں بنانے دی خان صاحب نہیں نہیں یہ سولوں کے خلاف ہے لیکن اب جو پی ٹی آئی نے ایک message دے دی ہے there is no rule in politics no decency in politics اب آپ نے دیکھا کہ جب کوئی prime minister جا رہا ہوتا ہے تو اس کے against opposition تو تم پہ آ جاتی ہے اور تمہیں دیکھ لیں گے تو سمجھیں کہ scenario change ہو گیا یہ دو تین مینے سے تو تم دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہر کوئی اپ اپ کر کے بات کرتا تھا پرائم مستر صاحب ہاں صاحب تو تم پہ آئے نا تو ان کا graph نیچے pressure آنا شروع پرشن ڈالنے کے لئے تو تم شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو جی اب تو ہم نے cover کرنا ہے تو اب دیکھیں KPK میں بھی انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے کہا اور میاں صاحب نہیں مانے اور انہوں نے بھگت لیا صحیح اور اگر وہ اس وقت مانتے تو ان کے پاس بھی فنڈز اتنے نہ ہوتے کہ یہ اگلا 2018 کا contest کرتے لیکن PTI نے ان کو سکھا دیا ہے کہ front feet پہ بھی politics ہو سکتی ہے ہمیشہ backfit پہ نہیں اور آپ دوسری پارٹی کو دیکھ لیں جو leading parties تھی وہ ہمیشہ backfitter تھی opposition کے ہاتھ جو اٹھتی نہیں نہیں پلیز آجائیں آجائیں ان ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے front feet پہ کھیلا ہے اب شباز شریف کو سمجھائیے اب بلاول صاحب کو سمجھائیے اب فضل الرحمان صاحب کو سمجھائیے کہ front feet پہ politics کیسے اور جیسے وہ front feet پہ آئے تو گرمنٹ اوپل ہو گئی ٹھیک ہے عرفان صاحب جی اب بھی آپ نے کیس صاحب کی ساری گفتوں کو سنی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں بلاول مٹو صاحب کو کس طرح سے وہ leader دیکھتے ہیں leader تو حسیند والوں سے پوچھ لیں ان بچارے ہاریوں سے پوچھ لیں ابھی ہم جلسے سے آ رہے تھے اسلاعباد کے جلسے سے تو ہمارا stay رات کو سکھر میں ہو گیا سکھر میں میرے دوست رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم شہروں میں رہتے ہیں اور ہم میں یہاں آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا کہتا ہے ہم تھوڑے well set ہو گئے لیکن جو ہم غربت کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں تو ہمیں بڑا سے guilty فیل ہوتا ہے تو وہ وہ بھی وہیں سندھ کے رہتے تھے لیکن کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے جو زرداری مافیاز ہیں وہ کسی کو پر آنے ہی نہیں دیتے تو واحد میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت آئی کہ جن جہاں ہمارے دوہزہ اٹھارہ میں ان کے بڑے بڑے سردار اپنے محلوں سے نکلے اور غریبوں کے در پہ کھڑے ہوئے موڑ مانگنے کے لیے اتنا خوف ان کو آ چکا تھا امران خان کہ یہ تو ہم ہار رہے ہیں خرشی شاہ ہو گیا ناصر شاہ ہو گیا جتنے بھی ان کے ان کی ویڈیوز بن بن کے آئیں اور ہاتھ جڑتے رہے کہ خدا کے لیے ہمیں ایک دفعہ موقع دے دو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوف ہے امران خان کا نا یہ سندھ کا ایک گھر گھر پہنچا ہوا ہے اور گھر گھر پہنچا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو دن سے خواتین چینل پہ امران خان آ رہا تھا اور خواتین گھروں میں رو رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ تھی ذاتی کیوں ہو رہی ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں وہی خواتین میں کہتا ہوں وہی خواتین جو تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے مہنگھائی کو کوستی تھی میں میری وائف کہتی تھی کہ یہ دیکھو یہ چیزیں آئیں یہ ترے پیسوں میں تم پی ٹی آئی کیا وہی خواتین ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں کہ نہیں کیوں پتہ چل گیا ایک شعور آ چکا یہ تو ہمارے ملک کا معاملہ ہے یہ تو چوڑ کیس واپس آ جائیں گے وہی اڈے دے دیں گے وہی ڈرون اٹیک کرو سی پہ ختم کر دو اور امریکہ کے بس نیچے لگ جاؤ جو وہ کہہ تو ہم بھی مانتے رہیں گے وہ بہری بیڑے کا آپ کو یاد ہوگا پرانی بات ہے جی ہمارا کوئی جنگ کا سینریو بننے چکا تھا جی بہری بیڑے آ رہا ہے وہاں پہنچ گیا امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا کبھی بھی ہمیں استعمال کرتے رہے ہمیں پیسوں کی خریدتے رہے ہیں پیسوں میں اپنے مفاد پورے کرتے رہے اب جب جا کے یہ ہم الگ ایک بیلڈ کی طرف جا رہے ہیں الگ ایک رشیہ چائنہ ٹرکی ایران یہ جو ایک بن رہا ہے یہ تو امریکہ کی کامپے ٹانگ رہی ہیں تو وہ میں حقیقت بتا رہا ہوں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جو او آئی سی ہوئی پورے پاکستان دنیا کے مسلمان سربراہ یہاں آئے انہوں نے انہوں نے امران خان کو اپنا سربراہ مان لیا اور پھر ایک پندرہ مارچ کی ایک ڈیٹ ہوئی کہ اس میں جو کامپے تیدہ میں ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کا جو دے ڈے بنایا جائے گا وہ کس نے کیا انہوں نے کوشش نہیں کی امران خان نے کوشش نہیں کی ہے کچھ کام ہیں اچھے جو انہوں نے کیا اور اپریشیٹ کر دی پوری کام اپریشیٹ کر دی ایسی بات نہیں ہے لیکن بس یہ مہنگائی کی وجہ سے اور کراچی کے اوپر اسپیشلی فوکس نہیں کیا گیا اس طرح سے اس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا گرین لائن اگر آپ بات کرتے کہ یہ تو ظاہر نواز شریف کے ٹائم کے منصوب ہے مطلب آپ نے کوئی میگا پوچھے کراچی کو نہیں دیا تو اپنا کوئی لے کر آ دے تین بڑے ہماری جو بلنڈر ہوئے تھے نالے ہمیشہ پانی کے ان نالوں کی کنڈیشن تو دیکھ لیں آپ محمود آباد چلی جائیں وہاں پہ ارنگی ٹاؤں چلی جائیں کانکریٹ وال ہو گئی ان کے ساتھ سرویس روڈ آ گئے آپ کو تو ہر چیزیں یہ اس کے بعد آپ یہ کام کنٹینیو کریں گے کیا برداشت کریں گے کنٹینیو کریں گے فرنڈ تو جاری ہو چکے ہیں آپ کو اگر بتاؤ کراچی کی آپ بات کریں یہی اینکیوم نے پانچ ارب روپیہ کا فرنڈ ریلیز کروائے پانچ ارب روپیہ اور اس کے بعد علاقے میں کراچی میں ہم ترقیاتی کام کرائیں گے فرنڈ بھی لے لیے پیسہ ریلیز بھی کروائے لیا وہاں کھڑے ہو گئے وہ تو کھڑے فرنڈ کی وجہ سے نہیں وہ تو مہنگائی کی وجہ سے کھڑے ہوئے مہنگائی پونے تین سال کیا کر رہے تھے پونے چار سال وہ اگر مہنگائی ہی تھی پونے چار سال پہلے چھوڑ دیتے اب جب دیکھا انہیں ایک الگ گیم بن رہا ہے بلک کے خلاف سارے چل رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے نیچے بس لگے رہے ہیں امریکہ کو اپنا نعوذ باللہ خدا مانا ہوئے جیسے امریکہ خدا اللہ ہے لا الہ اللہ میں ہمارے یقین ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے ہماری موت کا بھی ایک دن ہے ہماری ترقی کا بھی دن ہے ہماری خوشحالی کا بھی دن ہے اللہ نے سارا سسٹم بنا دی ہے الحمدللہ ہمیں کسی کا خوف خوف سے باہر آنا چاہیے اور جب انسان خوف سے باہر آتا ہے وہ ملک کا سوچتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے اور عوام کا بھی سوچتا ہے یہ تو خوفزدہ لوگ ہیں ڈرپوک لوگ ہیں اپنے علاقوں میں نہیں جاتے تھے سندھ میں ہاتھ دیکھ رہے ہیں نہ ایمبولیسز ہیں نہ دوائیاں ہیں سکولوں میں انہوں نے اپنی گائے بحثیں باندھی ہوئی ہیں سڑکیں نہیں ہیں ہاری ان کے سامنے کھڑے ہو نہیں سبتے زمین میں پیروں پہ ان کو بیٹھنا پڑ جاتے ہیں یہ تو حال کیا کر دیئے سندھ میں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح ہاری کی زمین بندر پڑی ہوئی ہے اور ان کے وڈیرے کی زمین جو دہروں سے جو پانی آ بھی رہا ہے جیسے کہتے پانی وہ ان کے اپنے ایک ان کا منسٹر تھے قادر مقصی صاحب انہوں نے اسیمبلی کے فلور پہ کہا کہ سندھ کے سردار غریبوں کا پانی ساہر اپنے زمینوں میں لے جاتے ہیں انہی کی اس کے انہوں نے کہا اور یہاں کہ ٹینکر مافیا اپنے آبام کا سارا پانی اپنے ٹینکر میں لے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اب دیکھیں گلشن ایک وال میں وہاں پہ ایک ٹینکر مافیا تھے وہاں آج پارک بن چکے ہیں ہمارے جو ایمینے ہیں انہوں نے اپنی مدد سے پارک بنا دیا اب نمی میں دیکھو گا جو ٹینکر کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا انہی کے وہ تھے سائیڈ ایریا میں چلے جائیں سائیڈ کے ساتر غیر کانونی بنے ہوئے نہیں ہٹاتے یہ اب آگے ہیں ان کے جو قادر مندو خیل صاحب تو ہٹائے نا کیوں نہیں ہٹواتے نہیں میڈی اور ان سے سواد سواد ہوئی تھی کرپشن کرتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے اقتدار میں آنا ہے پیسہ لگائیں گے اور پیسہ ہم آپس کمائیں گے عمران خان نے ان کو کچھ کمانے نہیں دیا یہ جو الیکٹیبل سے یہ تو کچھ نہ خود کھا رہا ہے ہمیں کھانے دے رہے تو اس طرح بھاگ بڑھے تو یہ عوام جب بھی اپنے ہلکوں میں جائیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کیسے شہور والی کھڑی ہو چکیے یہ سوشل میڈیا بھی اب چیزیں چھپتی نہیں ہے پہلے چھپ جائے کر دیتے ہیں اب کچھ نہیں چھپتی جو کوئی کرپشن کر رہا ہے اگر میں بھی کچھ کروں گا تو دوسری تیزے دوسری میڈیا بھی آ جائے گی صحیح بات ہے تو یہ انشاءاللہ اچھا دور آ چکا ہے عمران خان نے جو شہور دیا آپ کو ملے رہے ہیں کیا آپ کا ایم این اے وہ لگائے گا بلکل لگائے گا پرائم نیسٹر گیا کھا جاؤ نہیں نہیں کھا نہ جاؤ ہمارے پرائم نیسٹر اس کو کون چیک ان بیلنس کرے گا چیک ان بیلنس کرے گا وہ دریکٹ ایم این اے کو فرنڈ نہیں ملے وہ ایک ادارہ بن گیا تھا ان کے ثروع کام ہو رہے سارے ایم این اے وہاں جا کے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ میرے علاقے میں ہیں یہ فیزیبلیٹی رپورٹ اپنے دیتے ہیں وہ پھر ٹیم آکے سروے کرتی ہے وہ بناتی ہے ٹھیک ہے عمران خان نے پوری کوشش کی ہے کہ ٹرانسپیرنگ بھی سارا کام ہو اگر کوئی ایم اے نے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ میں اپنا کسی کا بھی کہوں گا ایکس وائی زیڈ اگر وہ ٹھیکے دار سے مل کے اسے کیک بینگ لے رہے تو وہ اپنا ایمان خراب کر رہا ہے اپنی قبر خراب کر رہا ہے کیسا آپ رمضان قریب ہے اگر کوئی مطبع آپ کو اپنے پاس سے کوئی فنڈنگ کرنا چاہے ظاہر آپ عوامی خدمت کر رہے ہیں تو کس طرح سے آپ سے کانٹیک کیا جا سکتا ہے نہیں فنڈ نہیں میں لیتا نہیں لیتا I don't think but we are answerable to Allah اگر ایک رپیہ بھی درودر ہو تو بڑھے دیجیں we don't take funds ٹھیک ہے جی اگر کوئی آپ سے کانٹیک کرنا چاہے ہے سر جانی یا کہیں سے تو کس طرح سے آپ سے راب تک کیا جا سکتا ہے 03008241278 ٹھیک ہے جی یہ ٹیلیویجن سکرین کا بھی کیسا آپ کا نمبر چلا دیں گے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا کسی قسم سے بھی کسی حوالے سے بھی آپ ان سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ڈائریک آپ کا یہ نمبر آپ ڈائریک ڈیل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا کیسا آپ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا امیرکہ کوئی اتنا گھنڈا نہ کرے جب کشمیر میں بھی زلدل آیا تھا تو سارے کشمیریوں کو جو ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر سے جو پور پہنچایا گیا اور جو کام کیے گئے وہ بڑی فیور ہوتی ہے پھر آدھی روڈز بنوائی وہاں سے تو وہ کرتا بھی ہے کام ہم کہتے تو ہیں پولٹیکلی وہ بورا ہے وہ بورا ہے آدھا پاکستان آئی ایم ایف سے کون ڈیل کر رہا ہوتا ورلڈ بینک سے کون کر رہا ہوتا اور میسز اوبامہ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایڈوکیشن فنڈ کتنا دیا وہ کرتے تو ہیں یہ لوگ کھا جائیں لگائیں نا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے اور ٹرمپ نے ایک بڑا اچھا کیا کہ بھئی میں بجائے ان لوگوں کو دینے کے میں اپنی قوم کے لوگوں کی دیتا ہوں اور ٹرمپ نے وہی کیا کام جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت کام فنڈ ملا تو ہمیں بیسیکلی دوسروں کی برائی نہیں اپنی اچھائی دکھانی چاہیے اپنے اچھے کام کرے ہم پالٹکس میں اتنے گندے ہو چکے ہیں سیٹوں کے لیے صرف ہمیں دوسروں کی برائی نظر آتی ہے ہم اپنے کام دکھائیں اپنی اچھائیاں دکھائیں اور جب ہم اپنے کام دکھائیں گے تو ابھی دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ہر چیز کو نیوٹرل ڈسکس کیا پی ٹی اے جو اچھی ہے وہ اچھی ہے جہاں بری ہے بری ہے پی پی بی جہاں اچھی ہے وہ اچھی ہے جہاں بری ہے بری ہے ساری پارٹیز میں لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے دیکھیں ہم اپنے اچھے کاموں کے رسپانسبل ہیں دوسروں کے برے کاموں کے لیے نہیں چند وقتوں کے لیے عہدوں پہ آنا چند ٹائموں کے لیے منسٹرز بننا پرائم نیسٹرز بننا اس کے لیے گند کر کے چلے جانا ہم میں سے کسی نے آبے ہاتھ نہیں پیا کہ ہم نے ساری عمر زندہ رہنا ہے وی آر آنسریبل تو آل مائٹی اللہ اور دوسرا دیکھیں ایک گاڑی ہے تو چار آ جائیں ایک بنگلہ کراچی میں تو اسلامباد بنا وہ کس نے کیا لے لیا آج دیکھیں کتنے لیڈرز فوت ہوئے ہیں اس کرونا میں بھی وہ لے کر کیا گئے کیا لے کر گئے خالیت گئے تو انسانیت کے کام کر جاؤ اگر ام این اے بنے ہو ایم پی اے بنے ہو تو صرف میں کہتا ہوں خدا کی قسمہ پانچ سال کے لیے بنے ہو دو سال وقت کر دو تین سال گزو بھی نہ ہو اس علاقے میں دن رات محنت کر کے امانداری سے دو سال دے دو یقین کریں وہ آپ بیریئر ٹاؤن ہر علاقہ کراچی کا بیریئر ٹاؤن کی طرح ایک سٹینڈرڈ کا بنے گا اگر ایم این اے ایم پی اے اور وہ ٹائم اسی پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی ریفان صاحب کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا انشاءاللہ ساڑے تین سال میں جو پاکستان نے کووڈ کی دوران ترقی کی پچھلے سال ڈاؤ سو تیس ارب روپر پائیویٹ سیکشنٹ نے کمایا ہیلتھ کارڈ ہم نے دی دیا ہر بندے کا دس لاکھ روپے کا میرا تو کراچی کا میرے والد کا بھی بن کے آ چکے ان کا نمبر وہاں کا ڈالا ہوا تھا میاں والی کا مستقل ایٹس ان کو بھی دس سال حالانکہ وہ کسی حد تک پرانے لوگ شریفوں کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں میں نے اببہ کو بلے اببہ عمران خان نے دس لاکھا تو برد رہتے ہو تو کہنے کا مصد ہے جتنی کوشش عمران خان نے کی ہے اس سے بڑھ کر لوگوں کو دیا احساس پرگرام ہیل پرگرام ہمارے جتنے چل رہے تھے وہ انشاءاللہ آئے دوسری بات ہے امریکہ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوستی کے محول میں ہم کام کریں ہمیں آرڈر نہ دیے جائیں کہ ڈو مور ہم ڈو مور والا دور ختم ہو چکا ہے کہ جی ہم آپ کے فلانے مسلمان بچے جب غالستانے بچوں کے پر ڈرون اٹیک ہوتے تھے اسی اسی بچے حافظ قرآن شہید کر دیے جاتے تھے تو وہ کہا تھے سارا تو پاکستان چپ ہو جاتا تھا عمران خان نہیں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی ابھی بھی لیٹسرن نے اس نے کہا کہ ابھی بھی کہا کہ کوئی ڈرون آتا ہے میں ائر فورس کو کہوں گا کہ اڑا دو کلیئے اس نے میسے کیوں گے اور وہ کر کے دکھایا جب ہمارا ایک بہت جملہ محسوس ہوا کہ چیز تی بہت فینٹاسٹک کتنا ہوا عمران خان کی دور ہوا وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ کیا ہے کہ ڈی پاکٹس کا ایک بہت زیادہ بہت مشہور ہوا کہ آپ لوگیں ونٹ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو عمران خان نے کلن جواب دیا کہ absolutely not کوئی ہمارے اپنے ہڈے نہیں دیں گے کوئی ڈرون نہیں کرنے دیں گے لیکن دوستی کے محول ہم سب سے دوستی کرنے کی اتیار ہے ہماری مرضی ہم رشیہ کے ساتھ چلیں ہم چائنہ کے ساتھ چلیں ہم امریکہ کے ساتھ چلیں ہم اخوانستان کے چلیں ہم خود مقصیار ملک ہیں اور انشاءاللہ امران خان کے جو یہ شروعات ہوئی ہے اس طرف چلیں انشاءاللہ پائے تقنیم تک پہنچے گا اور نیا پاکستان بن کے رہے گا بہت شکریہ ایفان صاحب آپ کا کیا سب آپ کا ہی بہت شکریہ ایک چھوٹے سا بریک لنگ بریک کے پر اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے